انسانی تجربات حادث ہوتے ہیں ختم ہونے والے اس لیے کام کی بنیاد کام کرنے کام کرنے والے تجربات پر نہیں ہے ہمارا تجربہ یوں ہیں ہمارا تجربہ یوں ہیں ہم نے دو سال اس طرح کیا ہمارا تجربہ یوں ہیں ہم دس سال سے یہ کر رہے ہیں ہم تو پچاس سال سے کام کر رہے ہیں ہمارا تجربہ یوں نہیں ہوں لڑایں اس پر ہو رہی ہیں لڑایں کس پر ہو رہی ہیں تجربات پر اور ہوگی کیونکہ صدایت مختلف تجربات مختلف جس کا جیسا تجربہ اُس کا ویسا مشاہدہ کہ میں اپنے تجربات کے عصم میں یہ دیکھ رہا ہوں تو میری بات یاد رکھنا کہ ہمارے کام کے بنیاد اپنے اپنے تجربات پر نہیں ہے یہ پرانے انتہی تجربہ ہے یہ پرانے انتہی تجربہ ہے کہ تجربات تو آدمی کے کا اپنے ذاتی خیال ہوتا ہے کام کے بنیاد تو صحابہ کے طریقے پر ہے تجربات پر نہیں ہے اس میں یہ بنیادی جنہی ہے جو میں عالت رہا ہوں یہ دعوت کے ذریعے یقین میں کمال پیدا کرنا کہ اللہ کو بولو اللہ کو سنو یہ روزانہ کا کام ہے اللہ کو بولنا اللہ کو سننا یہ روزانہ کا کام ہے کہ کلمہ کی قصرت سے ایمان کی تججید کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایمان والا اسی کوشش کرے کہ روزانہ اس کے لئے وقت فاجت کرے کیونکہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا بزارتے خود مقصود ہے علم بزارتے خود مقصود نہیں ہے وہ عمل کے لئے مقصود ہے یہ لکھا علمہ نہیں یہ لکھا علمہ نہیں وہ عالم لکھا ترجوانہ سننہ میں کہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا بزارت مقصود ہے علم بزارت مقصود نہیں ہے کیونکہ وہ عمل کے لئے ہے وہ عمل کے لئے اسے فراغت ہو جائے گی میری باتیان سے سنی پڑے گی بہت اسے فراغت ہو جائے گی کیونکہ علم مقصود ہے عمل کے لئے نماز کے علم حاصل ہو گیا اب دھر نماز میں کتاب کھول کر نہیں دیکھے گا اس سے معلوم ہے کہ نماز اسے پڑھی جاتا ہے اس سے خرابت ہو جائی ہے کیونکہ علم حاصل کر لیا نماز کا علم حاصل کر لیا روزے کا ہر سال روزے رکھے گا رمضان میں کتاب نہیں پھل کر دیکھے گا اسے معلوم ہے یہ معلوم ہے کہ روزہ اسے سے رکھا جاتا ہے معلوم ہے لیکن بندہ اللہ کی تروحید کو بیان کرنے سے فارغ نہیں ہے کیوں اس لئے کہ اللہ کی تروحید کو بیان کرنا بزارت خود مقصود ہے علم عمل کے لئے مقصود ہے علم عمل کے لئے مقصود ہے اس سے فراغت ہو جائی ہے کیونکہ علم محدود ہے عمل کے علم محدود ہے جیان یہ طریقہ نماز کا ہے یہ طریقہ ذکات کا ہے یہ طریقہ حج کا ہے یہ طریقہ روزے کا ہے یہ فرائز کے طریقے یہ محدود ہے کیونکہ انسے اس طریقے والا عمل مقصود ہے لیکن اللہ کی تروحید کو بیان کرنا بزارت خود مقصود ہے اسے ممن کو فراغت نہیں ہے تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ صحابہ کی طرح دعوت دے کر لوگوں کو مسجد میں ایمان کے حلقوں میں جمع کرو علامہ نموی فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں یہ ایمان کے حلقے یہ اللہ کے احکام کے تذکرے ہیں جنہ دوز وقت کے تذکرے ہیں یہاں روزانہ یہ عمل کرو گے تو غیر مشاہد ہو جائے گا غیر مشاہد ہو جائے گا یہاں کہ غیر کا یقین غیر کو قریب کر دے گا غیر کا یقین غیر کو قریب کر دے گا یہ جنہ دوزخ کے تذکرے ہیں اور اللہ کے احکام کے تذکرے یہ مسجدوں میں ایمان کے حلقوں کا موضوع ہے یہ اور یہ امت میں خیر کے باقی رہنے کا ذریعہ ہے یہ بات یاد رکھو میں شروع میں عرض کر دیا تھا یہ دعوت امت میں خیر گئے دعوت وضع خیر کی بقا کا ذریعہ ہے جس طرح آپ کا وجود امت کے لئے خیر ہے جس طرح آپ کے کام کا وجود امت کے لئے خیر ہے کہ وہی تو منقضہ ہو گئی وہی تو منقضہ ہو گئی لیکن اس کی برکات باقی ہے کیوں کہ دعوت باقی ہے کنوں میں کچھ کیا رہا ہوں کہ آپ کے لے گئے دنیا سے آپ دنیا سے کچھے لے گئے لیکن آپ کی دعوت کہ آپ کی دعوت باقی ہے اگر دعوت پر ہو تو وہی تو منقضہ ہو جائے گی اس کی برکت منقضہ نہیں ہوں گی وہی تو منقضہ ہو گئی آپ کی وقت سے وہی تو نہیں آئے گی لیکن اس کی برکات اس کی برکات باقی رہیں گی یہاں یہ فرمایا حدث نہیں کہ دعوت کا چھوڑنا وعی کے برکات سے محلوم کر دے گا میں نے آئیت کیا کہ امت میں خیر کے باقی رہنے کا دنیا دی سبب یہ تھا کہ تمہاری مسجدیں ایمان کے حلقوں سے آباد ہوں مسجدیں ایمان کے حلقوں سے آباد ہوں یہ خیر کیوں ہے یہ خیر کے باقی رہنے کا سبب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گئے مرید شام تو وہاں جاتے حضرت عمر کا پہلا سوال تھا ایمانی مسجدوں کا کیا حال ہے لوگ دین کا اندازہ کرنے کے لیے وہ مسجد سے باہر کے محل کو دیکھتے ہیں یہاں تو یہ ہو رہا یہاں تو شرافی جا رہی ہے یہاں تو جو اکھلا جا رہا ہے یہاں تو فلا فخش ہو رہا ہے وہ فلا علاقہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا یہاں تو بیجیدی کا یہ حال ہے تو یہ فساد کے بگاہ کے حالات اور یہ بیدینی کا ماحول کہ یہ بالکل مایوس کر کے بٹھا دے رہا ہے جس میں ان کیا کر سکتا ہے کہ نہیں امت کے دین اور بیدینی کا اگر اندازہ کرنا ہے تو ان کی مسجدیں دیکھ رہو ان کی مسجدوں کا کیا حال ہے کہ امت کو مسجد سے متعلق کرنا یہ ہماری محنت کا بنیادی محصد ہے کہ امت کو مسجد سے متعلق کرنا مسجد میں رہنا یہ خود اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے مسجد میں رہنا جیسا اسکتال میں رہنا صحیح کا ذریعہ ہے میں ایک کچھ کہنا جاتا ہوں ہم سب نے مل کر ملاقات کو گشت کا موضوع بنا لیا ملاقات کو گشت کا موضوع ملاقات بن لیا ملاقات گشت کا موضوع بن لیا ملاقات کس لیے کی سوال تو یہ ہے ملاقات کس لیے ہے میں سماتے تھے کہ ان کو ان کے ماہوں سے نکالو یہ ملاقات کا موضوع ہے ملاقات کا موضوع ہے ان کو ان کے ماہوں سے نکالو اب جو رواہ سے صحابہ کے قول ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کم بیتو ہمارے کار آو ہمارے ساتھ تعال بنا آو ہمارے ساتھ ابنس بنا آو بیتو ہمارے ساتھ کہاں تو مسجد میں جیاں ابوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے محبسین کا امام ہیں سب سے زیادہ حدیثیں تنہا یاد کی ہوئے ہیں یہ دے تنہا حدیث حفظیں لیکن مدینہ کے بازار سے لوگوں کو اٹھا کر مسجد میں بھیجا کہ وہاں جاؤ وہاں سے حاصل کرو حالکہ وہ حادث کے حادث تھے حادث کے حادث یہ حادث کے حادث تھے وہ بازار کے ماحول میں حدیثیں سنا سکتے تھے تمہیں کس نے اتنا عاجز کر دیا کہ علم کا حلقہ مسجد میں ہو رہا ہے اور تم بازار میں ہو یہ کا ماحول بدلو اس ماحول سے نکالو ماحول سے نکالو تمہیں عرد کر آدھا کہ جہاں جاتے تھے وہاں پہلے ہی دیکھا جاتے تھے کہ ان کی مسجدوں کو کیا حال ہے ان کی مسجدوں کے معمول سے ان کی دینی صداح کا اندازہ ہو جائے گا ان کی دینی صداح کا اندازہ کس سے ہوگا ان کی مساجد سے وہاں پہلے نے ملک شام جا کے لیے سوال کیا کہ تمہاری مسجدوں کو کیا حال ہے ابن معاویہ کنڈی اللہ حضر محضر کے لیے پوچھا کہ تمہاری مسجد کو کیا حال ہے وہاں خود ہی فرمایا ہے وہاں پہلے نے کہ تمہاری مسجدوں کا حال تو یہ ہوگا کہ ایک آدمی مسجد میں جان کر دیکھتا ہوگا کہ اس کا کوئی دوست اس کا کوئی رشتدار مسجد میں ہے یا نہیں اگر ہوگا تو اس سے ملکر بات کرے گا اور اگر اس کا کوئی جانتیشان کا مسجد میں نہیں ہے تو وہ مسجد سے ایسا دلت کر بھاگتا ہوگا جیسا دلتا ہوا ہوتھ ہوتا ہے یہاں پہلے نے بہن کیا ہمارے مسجدوں کا حاج یہ ہوگا ایسا نہیں ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں ہماری مسجد میں مختلف حلقے لگتے ہیں یہ بات ہمارے مسجد میں مختلف حلقے لگتے ہیں ایک حلقہ لگتا ہے جس میںsun قرآن شکلائے جارتا ہے ایک حلقہ ہے جس میں ایمان اور حلال حرام کے تذکرے ہوتے ہیں لوگ دین کی بات سیکھتے ہیں لوگ دین کی بات سیکھتے ہیں دین کی بات سنتے ہیں یہ حلال حرام کے تذکرے بھی ہوتے ہیں یہ ہے ایمان کا کہ اس میں حلال حرام کے تذکرے ہوتے ہیں رغمان نے فرمایا کہ تم جب تک ایسا کرتے رہو گے خیر پر رہو گے لیندزار دو خیری ما کنتم تلالی کہ جب تک تم ایسا کرتے رہو گے تم خیر پر رہو گے یہ فرمایا کہ جب تک ایسا کرتے رہو گے خیر پر رہو گے موسیقی